سکھنڈ کے گوویند بند ہائر سیکنڈری سکول میں دس دن پورو تحصیل دار امید شیوہ صاحب نے لاکھ روپے کے گھڑوش ضبط کیے تھے جسے اس کو راج ایکسپیس نیوز نے پرمکتہ سے دکھایا تھا تحصیل دار نے دس دن کے اندر جانچ کر دوشی پر کاروائی کرنے کی بات نہیں تھی لیکن اب تک تحصیل دار نے جانچ کی بات سے پلہ جھاڑ گیا ہے اور اب بتایا کہ کمرے کی چاوی سکول کے پرائچارہ کے پاس تھی جبکہ سبھی سکھکوں اور پرائچارہوں نے پورو بی ای او جے آر دہریہ کے پاس چابی ہونے کی بات تھی جس کے پہلے بھی سکول سے لاکھ روپے کے گھڑوش کا زخیرہ ملا تھا جس پر آج تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی لگاتا ہے گھڑوش ملنے سے سکھا بھاگ کی پول کھلتی نظر آ رہی ہے کچھ بینگو اس کاریالہ کو انہیں بھارک کیے گئے ہیں جن میں بکاستان سکھا کاریالہ سے جانکاری مانگائی گئی ہیں وہ جانکاری آنے کے بعد ہم نے کھلکٹر کو ریکورٹ کو داب کرے گئے ہیں سمان میں جانکاری مانگی ہے اور کچھ جانکاریاں ان سے ملے بھی ہیں اور کچھ کمیاں اس میں ہیں تو اس کے لئے بھی پتر جاری کیا گیا ہے مدشور میں بھی ای ایس پی نے